السلام علیکم to all my youtube family members امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں آج میں بنانے جا رہے ہوں بہت یمی سا فالودہ کی ریسپی پلیز کمنٹ کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا اس کے لیے صرف تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ملک، لزیزہ کا ربی فالودہ اور ایک کلاس پانی تو یہاں جی میں نے پین لیا ہے اور پین کے اندر پانی اور دودھ کو ایڈ کر دیا ہے ایک لیٹر جو وہ پیک تھا وہ پورا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اب میں اس کے بوائل آنے کا غیٹ کر رہی ہوں دیکھیں جس میں بوائل آ چکا ہے اب میں یہ پورا پیکٹ اس کے اندر کٹ کر کے تالنے لگی ہوں اور پھر اس کو میں نے پکانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی میں نے ایڈ کر دیا ہے پورا اور اب ہم اس کو کوپ کریں گے اور اس کے فلیم اتنی ہونی چاہیے کہ یہ بوائلن کنڈیشن پر ہی رہے انہیں آپ کو ابھی دکھاؤں گی جب یہ بوائل ہونے لگ جائے گا تو آپ نے اس کو کنٹیشن سلی جو ہے اس میں سپون چلاتے رہنا ہے تاکہ کوئی بھی نیچے سٹک نہ ہو کچھ بھی اس کے اندر جی سب چیزیں شامل ہیں پیستہ، پالودہ اور سوائیاں کالرپول جو ہوتی ہیں وہ پرستیٹیو اور کافی زیناٹس ہیں اس کے اندر اور دخملنگا سب چیزیں شامل ہیں اس میں بڑا ہی یمی سا ایک اس کا لک آنے والا ہے آپ دیکھیں گے اور بہت ایزی ہے صرف کچھ میں نہیں کرنا آپ نے ایک پیکٹ لانا ہے اور آرام سے بس مرانا شروع کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس کے کنٹیشن ابھی بوائلنگ پر نہیں آئی ہے اب مجھے ویٹ کرنا ہے کہ یہ کا بوائل ہونے لگے گا اور پھر میں اس میں مسید چمچ چلا دی رہوں گی جب تک کہ یہ تھک نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی بھی جو ہے بوائلنگ کنٹیشن پر نہیں آیا ہے اب میں آپ کو جب دکھاؤں گی جب یہ بوائل ہو جائے گا یہ دیکھیں بوائلنگ کنٹیشن پر آ چکا ہے جب یہ اس کنٹیشن میں آ جائے تو ہم نے مزید چمچ چلاتے رہنا ہے چب تک کہ یہ تھک نہ ہو جائے اس میں کشمش بھی ہے دیکھیں کشمش بھی بڑا مزے کا ذائقہ دیتی ہے اور بڑی مزے کا اور یمی سا بننے والا ہے یہ ڈرنک این ڈیزر مکس ہے مطلب یہ آپ اس کو ایسا ڈرنک بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایسا ڈیزر بھی یوز کر سکتے ہیں تو آئس کریم لیائیے گا آئس کریم کے ساتھ یہ بہت یمی سا لگتا ہے میں آپ کو بتانی زدی کہ یہ کتنا مزے کا ہوتا ہے آپ باہے کا فالودہ کھانا بھول جائیں گے دیکھیں ویورز یہ جو اب آپ کو اس کی تکنیس دکھ رہی ہے اس کی اتنی ہی تکنیس رکھئے گا جب اس کی اتنی تکنیس ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے سپیچولا کی مدد سے سائیڈوں سے کلین کرنا ہے اور پھر آپ نے فریم کو کر دینا ہے آف اب میں اسے روم ٹیمپریچر پہ تھوڑا تھنڈا ہونے دوں گے اور پھر فریج میں رکھ دوں گی تو چلیجے اب میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں اس کے بعد میں اسے گلاس میں ایڈ کر رہی ہوں دیکھیں آہستہ آہستہ سے سپن کی مدد سے اوپر سے اس کو گلاس میں ڈال دیں اور اس کے بعد میں اسے تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اب میں نے اسے گلاس میں اتنا ایڈ کرنا ہے کہ اوپر ہم اس کی ٹوپنگ بھی کر سکیں آئس کریم اور نٹس کے ساتھ یہ دیکھیں جی میں نے اس طرح سے سرف کیا ہے اسے فریج میں رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے روم ٹیمپریچر پر تو یہ تھنڈا ہو گیا اب ہم اسے تھوڑی سی دیر کیلئے فریج میں رکھیں گے جب تک کہ ہم چلتے ہیں آئس کریم لینے تو چلیے آپ میرے ساتھ چلیے آئس کریم لینے میں آپ کو آئس کریم شاپ بے دکھا دیتی ہوں جی ایوورز دیکھئے موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے آج ویدر بہت ہی اچھا ہے آج جو ہے وہ آسمان بہت کلیر ہو اور کلین ہو رہا ہے اور بادل بہت سارے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو آج انچوائے کرواؤں اور اپنے ساتھ ہی باہر لے کے جاؤں تو دیکھیں کتنا اچھا ویدر ہو رہا ہے تو میں نے سوچا مشاہ کے لیے پیپرز ڈائپرز لینے ہیں دیکھیں اپنی ٹرن آنے پہ ہی اندر بندہ جاتا ہے ادروائز وہ سب باہر ماسک لگا کے سوچل ڈسٹنس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو میں یہی وید کر رہی ہوں اور میرے ہزبینٹ جو ہیں وہ ڈائپر لینے گئے ہیں اب ہم جا رہے ہیں آئس کریم لینے واپس چلے جی یہ شاپ آنے والی ہے آئس کریم شاپ ہمارے گھر کے قریب ہی ہے زیادہ دور نہیں ہے تو یہ لیف سائٹ پہ ہے آئس کریم شاپ آئس کریم شاپ پر بھی جی میں ماسک لانا بھول گئی تھی تو اس وجہ سے میں نہیں جا سکتے تھی وہ ہی پھر میرے ہزبین چلے گئے ماسک کے بغیر آپ آئس کریم شاپ پر نہیں آسکتے ہیں یہاں پچھے پازل کھیل رہے ہیں گین کھیلتے ہیں آئس کریم ون کرتے ہیں بالزے ٹوائس وغیرہ ون کرتے ہیں اس نے بال ون کیا چلی جی اب گھر چلتے ہیں واپس بیدار ابھی بھی بہت پیارا ہو رہا ہے اور اب ہم آئس کریم کی ٹوپنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے نورٹس کے ساتھ اور آئس کریم کے ساتھ آپ ضرور یہ رسل پر ٹرائے کرے گا اور آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائی کیا ہوگا یہ دیکھیں جی میں نے ریڈی کر دیا ہے اس کو بادام کے ساتھ کشمش کے ساتھ اور پستچو کی ٹوپنگ کے ساتھ اور میں نے دو سے تین قسم کی ڈیفرنٹ فلیور لیے تھے اور ان کو ایڈ کیا ہے بچ سب سے زیادہ مزی کا جو تھا وہ آئس کریم والا جو ہے نا وہ فلیور وہ چوکلیٹ کا تھا اور کوکیز کا بھی بہت سی تھا اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی